بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پر دنبا رواج کڑائی کی خاص ریسیپی لے کر آئی ہوں مین انگریڈینٹ اس کا رواج ہے جو دنبے کا رواج ہوتا ہے وہ ہمارا ٹیسٹ انہنسر ہوتا ہے تو اسی رواج سے ہم یہ زبردستی دنبا کڑائی تیار کریں گے بہت مائلد مسالوں کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے آپ اگر دنبے کا جو گوشت ہے وہ آپ کو نہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے رواج تو کوئی ہم اس میں تیل یہ گھی کا استعمال نہیں کریں گے ہم رواج کی چربی سے ہی اس کو ٹیسٹ دیں گے یہاں پر دیکھیں ایک کلو میں نے یہ میٹ لے لیا ہے آپ سوہ کلو تک لے سکتے ہیں آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دنبے کا گوشت ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں رواج یہ ہمارا ٹیسٹ انہنسر ہوتا ہے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کیونکہ جو اگر ہم اس کے ریٹ کا حساب لگائیں تو یہ بلکل ہمیں مٹن کے ریٹ کے حساب سے سیم ریٹ ملتا ہے لیکن کیونکہ بورچی وغیرہ اس کو کبابوں میں کڑھائیوں میں اس کی جان کہلائے جاتا ہے یہ رواج آج ہم اس کو استعمال کریں گے اپنی کڑھائی میں اور اس کو زبردستہ ٹیسٹ دیں گے رواج کے ظلیے تو دنبہ رواج کڑھائی تیار ہو رہی ہے اور اس کے لیے دیکھیں میں نے رواج کی جو کونٹیٹی لی ہے وہ میں نے آدھی لی ہے اپنے گوشت سے تو ڈیڑھ پاؤ تقریبا میں یہاں پر رواج روں گی اور میں آپ کو یہ سیگیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو لے کر اگر بکرائیت کی سیزن میں آپ کو کہیں دنبے کی رواج مل جاتی ہے تو آپ اس کو لے لیں اور چکن کڑھائیوں میں کبابوں میں یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اور بورچی وغیرہ جو کباب بغیرہ بناتے ہیں کڑھائیاں وغیرہ اس میں یہ ضرور ڈالتے ہیں تو پہلے اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ اب جیسے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو اس کی پرائز بھی کافی ہائی انکریز ہو گئی ہے یہاں تک کہ یہ گوشت کے ریٹ پر ملتی ہیں یہاں پر دیکھیں کوئی ہم اس کو پروسیس شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے کوئی گھی تیل وغیرہ نہیں ڈالا ہے ایک دو چمچے میں نے اس میں گھی کے ڈالے تھا اور یہاں پر دیکھیں ڈیڑھ پاؤ میں نے ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے یہاں تک کہ یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا وائل جو ہے وہ نکل گیا ہے پھر ہم نے اس میں اپنا ایک کلو ایک سے سوا کلو تک جو ہم نے میٹ لیا تھا دنبے کا وہ ہم ڈال دیں گے تو دونوں کو ہم ساتھ بھونیں گے کوئی اس میں بھر کے مسالے دھنیا حلدی اس طرح کی کچھ بھی نہیں جاتا ہے اپنے پوری ریسپی کو واش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے زبردست سے دنبا رواج کڑایا آپ تیار کریں گے تو دیکھیں میں نے اس کو تقریباً دو منٹ ڈھکر پکایا ہے تیز آنچ پر جتنی بھی اس کے امپیروٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں اور ہمارا پیور سا گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس طریقے سے میں نے بھوننا ہے ابھی کوئی اس میں ہم نے ادھرک لہسن وغیرہ نہیں ڈالا ہے لہسن تو اس میں جاتا نہیں ہے میں اس میں ڈالوں گے ادھرک تو دیکھیں چار ٹیبل اسپون کافی بڑا پیس وہ تھا ادھرک کا پیس چار ٹیبل اسپون ادھرک کو میں اس میں کرش کر کے ڈالیں گے آپ چاہیں تو ہاون دستے میں کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ادھرک کے ساتھ ہم اس کو ایک منٹ تیز آنچ پر بھونیں گے لوٹو میڈیم پر کریں گے بہت تیز آنچ آپ نے نہیں کرنی ہے تو اس میں ادھل حسن ہم نہیں ڈالیں گے ہلدی اور ڈال میرچ ایسی کوئی چیز اس سے زبردست دھمبہ کڑائی میں ہم نہیں ڈالیں گے ہم اوثینٹک طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں اور اندازے سے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اب ہم اس کو نمک اور ادھرک کے ساتھ کوک کریں گے کہ اچھا سا فلیور اس کے اندر جو ہے وہ ادھرک کا آ جائے تو دیکھا آپ نے کہ یہاں پر ہم نے کوئی گھیتیل یوز نہیں کیا ہے اس کے لئے ریواز کے ذریعے ہی ریواز سے ہی جو آئیل نکلے گا اسی کا فلیور اسی کا ٹیسٹ ہماری کڑھائی میں آئے گا تو میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں بکرائیت کی سیزن میں مجھے ریواز مل جائے تو میں کافی اس کو سٹوک کر لیتی ہوں اتنا کہ ہم کڑھائی بغیرہ کچھ بنایا تو اس میں بھی ہم ریواز سے ہی ریواز کڑھائی بھی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گے آپ کو ریسپی دوں یہاں پر ہم اتنا پانی ڈال دیں گے اس اپنی کڑھائی میں کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ گل جائے تو دیکھیں ادھرک اور نمک کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا بھونا اور اب ہم اس کو اتنا پکا لیں گے کہ ہمارا گوشت کر جائے یہاں پر ہم اجزہ دیکھ لیتے ہیں کڑھائی کے تو دیکھیں کڑھائی کے لیے میں نے ڈیڑھ پاؤ ٹیمارٹر لی ہے گولڈن لال ٹیمارٹر تھوڑے بٹھاس کی طرف ہوتے ہیں ہم نے پلپی ٹیمارٹر لینا ہے جو کڑھائی کے ٹیمارٹر ہوتے ہیں یہ تھوڑے شملا ٹیمارٹر بھی نہیں کہتے ہیں تو بہت ریڈ جو ہوتے ہیں وہ نہیں لینا پتلی سکین والے آپ نے یہ شملا ٹومیٹو لینا ہے پلپی اور ایک پاؤ میں نے دہی لیا ہے اس میں اور یہاں پر دیکھیں بارہ سے پندرہ موٹی ہری مرچے ہیں جو فلیور والی ہری مرچے ہوتی ہیں اور یہ چھوٹی والی ہری مرچے ہیں ان میں تیزی ہوتی ہے کڑھانا کیا ہے ہم نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اس میں ہم یہ تمام کی تمام فلیور والی ہری مرچ اور تیزی ہری مرچ دو انہوں کو باریک کاٹ کر کے ڈالیں گے تو نو ریڈ چلی پوڈر کوئی کوٹی لان مرچ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے جتنی آپ کو پسند ہے جتنی آپ کے گھر میں مرچے کھائی جاتے ہیں آپ نے اسی حساب سے اس میں مرچے ڈکڑنی ہے ہمارے چٹ پٹھا سے کھایا جاتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑے سے مائلڈ مسائلوں کے ساتھ ہم بنائیں گے تو جتنی آپ کو پسند ہے آپ اس میں مرشے ڈال سکتے ہیں ایک پاؤ دہی اور جو ہم نے قوانٹی کی اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا ہم نے گوشت لیا ہے تو اس کے حساب سے آپ گرین اور یہ ہری مرشے ڈال سکتے ہیں تھوڑی ہری مرشے ہم دم پر ڈالیں گے اس کے لیے میں نے اٹھالی ہے کیماتر کو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے دو حصے کر لینا ہے کیماتر کے دیڑ پاؤ ٹیماتر ہم نے لیے تھے اور اس کے ہم اس طریقے سے دو پیس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اپنی ایڈجسٹ کریں گے اپنی کڑھائی میں وہ آپ نے دیکھنا ہے ادھر ہمارا ادرک اور نمک کے ساتھ ہمارا جو میٹ ہے وہ کھو رہا ہے تھوڑا پانی ہم نے ڈال دیا تھا کہ ہمارا گوشت اسی میں گل جائے یہاں پر دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا تقریباً کھو چکا ہے اور ہمارا جو رواج ہے اس کا بھی اچھا فیور آ چکا ہے ہماری سب پڑھائی میں اور ادرک بھی اچھے سے اس کا فیور اپنا انہینس کر چکی ہے تمام ہمارے اس پڑھائی میں اب ہم نے جو ٹیماتر کاٹے تھے ڈیڑ پاؤ اس کو ہم ایڈجسٹ کر دیں گے اور تقریباً دو منٹ کے بعد تھوڑا ہم نے تیز آنچ پر کوکیا ہے لو ٹو میڈیم پر کہ اتنا کہ ہمارے بھاپ کے اندر ہماری جو ٹیماتر کی سکین ہے یہ لوز ہو گئی ہے تو بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ میتھڑ آپ کر سکتے ہو بجائے اس کے کیا چھلکہ ہٹاو یا باریک اس کو کٹو یا الگ پین میں کرو یہ بہترین طریقہ ہے کڑھائی میں آپ نے یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کی ٹیماتر پلپی ٹیمیٹر ہوں تو دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چاہلیں گے یہ ٹیماتر کہاں گئے نہ ان کا کوئی کلر ہوگا ہماری گریو میں نہ کوئی جسے ہوتا ہے اکثر ریٹ کلر ہوتا ہے یا بہت چھلکے چھلکے نظر آ رہے ہوتے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ٹیماتر بہت اچھی پروپر طور پر میلڈ ہو جاتے ہیں میشڈ ہو جاتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں میشڈ ہو گئے یہاں پر ہم نے جو ہری مرچے والا دہی تھا ہم نے وہ اس میں ڈال دیں گے تو کوئی ہم نے اس میں ثابت مرچے ہیں ریڈ چھلی پاورڈر وہ ہم نہیں ڈال لیں گے کہ ہری مرچی اپس بہت سوندہ سوندہ سا یہ تیار ہوتا ہے اور جو بیسک اس کا جو فلیور آ رہا ہوتا ہے وہ ریواج کا آ رہا ہوتا ہے اپنے ہمیں اس کو اتنا کوک کرنا ہے دیکھیں میں نے دہی ڈالنے کے بعد ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو چلایا ہے اس طریقے سے ہمارا دہی نہیں پھڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم دم پر اس کو ہری مرچے ڈالیں گے اس میں اتنا ہم نے کوک کیا ہے کہ دہی کا پانی جو ہے نکلا تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے اور ہمارا جو تھوڑا روغن ہے جو ہم نے ریواج ڈالا تھا وہ اوپر آ چکے ہیں کوئی ہم نے اس میں گھی تیل وغیرہ نہیں ڈالا ہے دو ٹیبل اسپون گھی تیل میں نے ڈالا تھا کہ ہمارا رواج کوک ہو سکے اس کی ہرپ سے یہاں پر ہو چکی ہے زبردستی دمبہ رواج کڑائی تو آپ نے دمبے کی جو چربی ہے وہ آپ نے لے کر رکھ لینی ہے اگر آپ کو بکرائید کی سیزن میں کہیں مل جاتی ہے یا آپ اس کو بائے بھی کرنا چاہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں اور اپنے فریزر میں اس کو رکھ سکتے ہیں دمبے کی چربی کو اس سے آپ چکن کڑائی میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں فلیور کے لیے بہترین اس کا ٹیسٹ آتا ہے کڑائیوں میں کبابوں میں آپ ڈالیں رواج کو تو بیسیکلی یہ دمبہ رواج کڑائی ہے آپ نے بنانی ضرور ہے دمبے کا تو ٹیسٹ ہی مطلب لا جواب ہوتا ہے تمام میٹس میں اس کا ہی زیادہ ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور جو دمبہ لور ہیں جو دمبے کے گوز شوک سے کھاتے ہیں ان کے لیے تو یہ گفٹ ہے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ